اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی سائنس کا اوق بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے نو مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آستے آستے بڑھتا ہے اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے اس کو ایک خٹا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے فَسْعَلُوا عَلِ ذِكْرِ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے اس سے پوچھے جو ماہر ہے چاہے وہ مسلم یا گہر مسلم ہو اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیثیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور لے گئے تقریباً تیس سال پہلے انیس سو اسی کے پہلے انیس سیونٹیز تیس چالیس سال پہلے اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس وہ مسلمان نہیں تھا پروفیسر کیت مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں وہ ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں پروفیسر کیت مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش گئے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ سو فیصد صحیح ہے لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیت تھے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے سورہ اکرا سورہ الک سورہ نمبر 96 آیت نمبر ایک اور دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسانمی الالق پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے القا سے خون کے لوتھرے سے جونک سے لیچ لائک سپسنٹ سے پروفیسر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے مرحلے میں ہوتا ہے وہ جونک جیسا لگتا ہے تو پروفیسر کیت مور اور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جوک کی تصویر لی اور اسے کمپیر کیا اور وہ حیران ہو گئے یہ اقسانیت پہ اور اس کے بعد جب انہیں اسی سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو پروفیسر کیت مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ تیس سال پہلے پوچھتے تو پچاس فیسے سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایمبریولوجی is a new branch which is developed in the field of medicine وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی اور پروفیسر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھی نہیں سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5-67 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ آج سائنس سرکھی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ جو جنسی آزہ ہے جنائٹل آرگین دے ہیومن بیگز میں وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رہم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے جس جگہ کھڈنی ہے ایس پیس بیٹوین دے سپائنل کارڈ ایدہ آونتھ اور ٹویلتھ ریب اس جگہ ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے بیچ جنسی آزہ ٹیسٹیکلز و نوری ماں سے وجود میں آتے ہیں اس کے بعد وہ ڈسینڈ وہ نیچے اترتے ہیں عورت میں پیلویس تک آدمی میں تھوڑ دے ایگوائنل کنال انٹو دے سکروٹم لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی آزہ جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائے اور نرف سپلائے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے اور لیمفیٹک ڈینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے پیچھ قرآن میں جب ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر تیرہ میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ مائنیوٹ کونٹیڈی آف لیکویڈ جس طریقے سے آپ کب کو کھالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کر رہتا ہے سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر آٹھ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ آج سائنز یہ کہتا ہے کہ ون سمائنل ایمیشن میں تیس کروڑ سپرمز ہے آدمی تیس کروڑ سپرم ایجاکولیٹ کرتا ہے عام طور پر تقریباً تیس کروڑ سپرم ایجاکولیٹ کرتا ہے اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے ایک کافی ہے بیدے کو فرٹیلائز کرنے کے لئے بوجل کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے اس تیس کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ بیسٹ پارٹ آف دی ہول سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر چھہتر سیونٹی سکس آیت نمبر دو میں ہم نے انسان کو توفہ دیا ہے صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ باویسوے دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان انر اندرونیسہ شروع ہوتا ہے اور پانچوے مہنت تک کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھوے مہرے میں آگ کھلتی ہے تو قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت اس کے بعد دیکھنے کی قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قرآن مجید میں جنیٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پر ڈپینڈ کرتا ہے منی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر 23rd پیر آف کروموزوم 23 بھی جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی اگر وہ حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا یہ ہم حالی میں جانیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے سور نجم میں سورہ نمبر 33 53 آیت نمبر 45-46 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے مل این سی میل جنس میں مذکر اور موننس ایک کترے سے جو آدمی سے آتا ہے عربی میں لکھا ہے تم نہ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفت من منیمنا ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے سپرم اور پھر بنے علاقات سے متگا اور ان کو جنس دھالی مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپونسبل ہے فور گیونگ سیکس ٹو دا چائل میل آف ہی میل ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بوزے کہ تُو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سمات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لئے مرد کہ سپرم منی is responsible مرد کا منی ذمہ دار ہے تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم is responsible اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں stages after stages in three wheels of darkness تین اندھیرے پردوں میں پروفزر کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں anti-abdominal wall uterine wall amniocorionic membrane anti-abdominal wall مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار uterine wall مطلب رحم کی دیوار اور amniocorionic membrane قرآن مجید میں embryological stages کس طریقے سے بچہ آہستے آہستے بڑھتا ہے ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئے آیتوں میں ایک سورے کے تین آیت پیش کروں گا سورے مؤمنون کی سورہ نمبر تیس آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے quintessence of clay سے انسان کو بنایا ہے تین کے سلالے سے اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین میں پھر نطفہ کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگا میں مدگا سے بنایا ازامہ اور اس ازامہ پر ہم نے دالا لہم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی مختصر سامنے اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا minute quantity of liquid سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریٹ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے محفوظ ہے پوستریر مسل سے اور آگے سے انٹری ابڈومنل وال اور ایٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علقہ میں علقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جونک دوسرا ہے خون کا لوٹڑا اور تیسرا ہے ٹوکلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوگ ہے لیچ لیک سپسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوگ جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے through the placenta تو دکھنے کے علاوہ جوگ جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہے خون کا لوٹڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں blood circulation شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس stage میں اس مرحلے میں وہ دیکھتا ہے خون کا لوٹڑا تیسرے معنی ہے کہ چپکے لٹکنا something which clings آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپکے لٹکتا ہے ماں کے رحم کے دیوال کو تو تینوں معنی الحمدللہ سمم الحمدلللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی scientifically آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز اچوڑ لائک لم پروزکیت مون نے ایک پلاسٹسیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالی نے بنایا ازامہ میں ازامہ معنی ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نئی جاندار چیز بنائی اس کے معنی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیز مثال کے طور پر خرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے الائدہ ہے اور ہمیں دکھتا ہے سر ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفزر کیت مور کے سامنے رکھا پروفزر کیت مور نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا the third edition of the developing human میں جب medical college میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزر کیت مور کی developing human اگر جس پاس ہونے کا ہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندر بیڈ سنگ جس پاس ہونے کا ہے ایمریالوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزر کیت مور کی developing human جب میں medical college میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی third edition انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں اوارڈ ملاتا best medical book written by a single author in that year سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لکھاک نے لکھی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علاقہ سے علاقہ سے بنیا مدگا کچھ آسا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے سم آرگن فارم سم نوٹ فارم جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیسٹی فیلیڈلفیا یو ایس اے کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آسا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آسا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کچھ آسا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے پارٹلی فارمڈ اور پارٹلی انفارمڈ سم سل ڈیفرنشیٹڈ سم ڈیفرنشیٹڈ وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے سور قیامہ میں سورہ نمبر پچھتر سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر تین اور چار میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا ہم جانتے ہیں منی کے بعد دفن ہو جاتے ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے بسنگیڈ ہوتی ہے تو اللہ تعالی آخرت میں ہمارے ہڈیوں کو کیسے اکھٹا کرے گا کیسے ہمیں پہچانے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکھٹا کر سکتا ہے سن اٹھاسو اسی میں سو فرانسیز گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھرڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان دو لوگ میں جکسہ فنگر پرنٹس نہیں ہیں اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھرڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹرپول کرتی ہے پولیس کرتی ہے سی آئی ڈی ایف بی آئے سی آئے جاننے کے لئے مجرم کونے جو اٹھاسو اسی میں ہم نے جانا ایک سو تیس سال پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن میں لکھا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کوئی خٹا کر سکتے ہیں میں تقریر کے آخری میں پروفزر تکڑتا گشوان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لئے دماغ کافی ہے برین ہے سفیشنٹ فور ریالائزنگ دے پین ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہیں درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے ریسیپٹرز ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے پین ڈیسیپٹرز آئنٹیک پین ڈیسیپٹرز محفوظ ہے اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے پین ڈیسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ پین ڈیسیپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ڈیسپٹرز ہے اگر پین ڈیسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوئیں گا تو درد کا احساس دل آنے کے لئے نئی چمڑی دیں گے جلیں گی نئی چمڑی دیں گے پروفیس تکڑ تکشان وہ دین ہے ایک میڈیکل کالج کے انیورسٹی تھائیلینڈ میں اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ڈیسپٹرز پر تحقیق کرنے میں جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کے آیت کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے پین ڈیسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی ہم نے تو آج ہی نہیں جانا وہ ماننے سے انکار کیے پھر اس کے بعد جب تحقیق کی دوسرے سائنٹسٹ سائنٹس داں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا اتنے متاثر ہوئے کہ آٹھوی کانفرنس ریاد میں سائنٹیفک سائنٹس آف قرآن میں اس کانفرنس کے بیچی پروفیس تکڑ تکشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمین